اگر پہلے دو سطر میں انگلینڈ نے باجی ماری تو آخری سطر میں بھارتیاں بلے بازوں نے کمال کا پردرشن کیا اور آخری سطر اپنے نام کیا ریشب پانت اور واشنگٹن سندر نے بھارت کے لیے شاندار پاری کھیلی ایک نے شتک لگایا تو دوسرے نے ارد شتک بھارت کی پاری جہاں لڑ کھڑا رہی تھی اب کھڑی ہو گئی ہے اور دب دبا انگلینڈ پر بھارت نے بنا لیا ہے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیم انڈیا نے ساد ویکیٹ گبا کر 294 رن بنا لیے ہیں اس دوران کریش پر اکشر پٹیل اور واشنگٹن سندر موجود ہیں سندر 60 رن بنا کر کھیل رہے ہیں اور وہیں اکشر پٹیل نے 11 رن بنا لیے ہیں بھارت نے انگلینڈ پر نواسی رنوں کی بڑھت بنا لی ہے اس سے پہلے میچ کے دوسرے دن بھارت 24 رن پر ایک ویکیٹ سے آگے کھیلنا شروع کیا تھا پہلے دن بھارت کو آپنر شبمن گل کے روپ میں ایک پہلا جھٹکا لگا تھا بینا خاتہ کھولے ہی شبمن گل پویلین لوٹ گئے تھے اس کے بعد روحیتر شرما اور چیترشور پوجارے نے کوئی ویکیٹ گرنے نہیں دیا تھا بھارتی ٹیم کے دوسرے دن پہلا جھٹکا پوجارہ کی روپ میں لگا جیک لیچ نے 17 رن کی سکور پر ان کو LBW کر واپس بھیجا بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا بن سٹوکس نے کپتان ویرات کوہلی کے روپ میں دیا جہاں ویرات کوہلی بینا خاتہ کھولے ویکیٹ کی پیچھے کیاچ آؤٹ ہو کر واپس لوٹ گئے دوسری اور روحیتر شرما نے 144 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 49 رنوں کی پاری کھیلی اور اپنے اردھ شرطک سے ایک رن پیچھے رہ گئے وہ بھی بین سٹوکس کی گند پر آؤٹ ہوئے ریشپپند 118 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 101 رن بنائے اور جیم سنڈرسن کی گند پر جو روٹ کے ہاتھ ہو کیاچ آؤٹ ہوئے حالانکہ انہوں نے محفل لوٹ لی شرطک پورا کرنے میں ریشپپند نے 115 گندوں کا سہارا لیا اس دوران انہوں نے دو چھکے اور تیرہ چوکے بھی لگائے اس خبر میں بس اترہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ